اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیخریت سے ہوں گے میں ہوں اتیا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا کھوکنگ چینل کیچن ویدھتیا اس میں میں آپ کو سکھاؤں گی ہیں مختلف کھانوں کی ریسپیز منفرد انداز میں جسے آپ بنا کر جیت لیں گے اپنے گھر والوں کا دل اور اپنے مہمانوں کا دل بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ میری ویڈیوز کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اپنا فیڈبیک مجھے دینا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا بس آج میں آپ کے لئے بنا رہی ہوں مینگو کلفی مینگو کلفی بنانے کے لیے میں نے چار مینگو لیے ہاف تی سپون میں نے ایلائی جی کا پاورڈر لیے تھوڑے سے میں نے چوکلٹ چپس لیے آپ چاہیں تو اس کی جگہ پر بگام بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے لئے ٹو ٹیبل سپون میں نے کانفرول لیے اور ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈرائی میٹ لیے بہت آسان سی ریسپی ہے بہت جلدی بن جانے والی ریسپی ہے اور کچھ یونیوز بھی ہے آپ کے بچوں کو ضرور پسند آئے گی آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اس کے لئے میں نے یہ کیا ہے کہ میں نے دو پپ میں نے ملتی رہا تھا تقریباً ہاف کیجی کی قریب میں نے ملتی ہے اور اسے میں نے بوائل ہونے کے لئے رکھ دیا ہے اچھے سے اس میں بوائل آجائے اور میں کانفرول اور جو ڈرائی میٹ تھا میں ان دونوں کو مکس کر لوں کی اور میں اس میں تھوڑا سا دودھ ایٹ کر کے اس کو ایک فائن پیسٹ بنا رہا گیا دودھ یا پانی آپ کچھ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اس میں جو دودھ تھا اسے بوائل آگیا تھا تو میں اس میں چینی ایٹ کر رہا ہوں چینی میں اس میں یوز کر رہا ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگ کم زیادہ چینی کر سکتے ہیں ساتھ میں میں اس میں ایٹ کر رہا ہوں جو میں نے کانفرول اور ملک کو جو میں نے اس کا بیٹر تیار کر رکھا تھا میں وہ ایٹ کر رہا ہوں اور مفتقل میں اس میں اس پیچولے کو چلاتی رہوں گی کیونکہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں گے تو اس میں گوکھیاں بن جائیں گی اس وجہ سے میں اس کو مستقل لو فیرم پیک تو گوک کر رہوں گی اور اس کو مستقل چلاتے رہوں گے جب تک یہ ایک ٹھیک اور پیمی پیسٹ نہ بن جائے اس میں میں نے ایلائچی بھی شامل کر دی تھی یہ میں اس میں اہل کر رہی ہوں بنیلا ایسنس تقریبا میں نے تین سے چار ڈرپس نیئے بنیلا ایسنس کے اب میں پاس جو آم تھے میں نے ان کو اس طرح سے کٹ کرنا ہے کہ اس میں نے اوپر سے کیپ ہٹا دی اور مجھے اندر سے اس کی گھٹری علیدہ کر لیا اس طرح سے میں نے چاروں آم کی گھٹری علیدہ کر لیا اور آم کو اس طرح سے گلاسس میں رکھ لیا تھا کہ جو بیٹر ہے وہ ایزلی اس کے اندر میں ڈال سکو آپ نے اتنا دھیانکنا ہے کہ جو آپ نے بیٹر تیار کیا ہے وہ آپ نے تھنڈا کر کے ڈالنا ہے گھرم گھرم اس میں نہیں ڈالنا اور مستقل اس کو تھنڈا کرنے کے لئے اس کو ہلاتے رہنا ہے اس طرح سے ون بے ون کر کے میں سارے مہنگوز میں اس طرح سے جائر پر ہوں گی چوکل جپس میں نے اس طرح سے بیچ ان کے درمیان میں بھی ایڈ کی ہیں آپ چاہیں تو چوکل جپس جگہ پر دگام بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں اس کو فریزر میں لگوں گے اوور نائٹ کے لئے یہ دیکھیں ہماری جو مہنگو کی پلپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے میں اس کے چھلکے جو ہیں اس طرح سے چھلکے ریموک کرنے کے بعد اس طرح سے چھلکے ریموک کرنے کے بعد اس طرح سے سلائسز میں کرتے ہیں آپ اسی بھی شیپ میں پچ پچ سکتے ہیں دیجئے ہماری مزیدار مینگو کی پلپی تیار ہے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈبیک دینا مد بھولے گا آپ کو میری آج کی ریسپی کیسی لگی بچے پوش ہو جائیں گے اگر آپ کے بچے اس طرح سے مینگو نہیں کھاتے ہیں تو اسے آپ پلپی کی شیپ دیکھیں اور بچوں کو آپ اپنا بچوں کو مینگوز کھلا سکتے ہیں موسیقی موسیقی